امریکہ کا ایران اسرائیل ممکنہ جنگ روکنے کا مشہن امریکی وزیر خارج انڈونی بلنکن کہتے ہیں جنگ کے حبالے سے ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات کی ہے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ مشرق وسطہ میں کشید کی نابڑھائیں ہم آس کے نئے سربراہ یاہیہ سموار جنگ بندی کے حامی ہیں وہ جنگ بندی میں فیصلہ کو ان کے اردار ادا کریں گے ادھر ایرانی وزیر خارج اناصر اکنانی نے کہا کہ ایران خطے میں بادامنی نہیں چاہتا مگر اسرائیل کو اس کے کیے کہ سزا ضرور ملے گی ایران مشرق وسطہ میں اس تحکام چاہتا ہے لیکن حملے کے جواب میں دفاع کا حق بھی رکھتا ہے موجودہ صورتحال میں سیہونی مہم جوئی کے خلاف ایران کا ایکشن ناغذیر ہے ناصر اکنانی کا ویڈیو پہ خام وائٹ ہاؤس نے آسف مرچنٹ کے ڈالرڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی آسف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ہی ترجمان وائٹ ہاؤس آسف مرچنٹ پر امریکی سیاسدان یا حکام کے ختل کی منصوبہ بندی کے الزام میں فرد جرمائی آسف مرچنٹ نے ایران شام اور عراق کے کئی دورے کی اس کے منصوبے کے تین حصے تھے جن میں حدف کے غیر سے یو ایس بی ڈرائیو چوری کرنا احتجاج پلان کرنا اور کسی سیاسدان یا سرکاری اہلکار کو ختل کرنا شامل تھے آسف مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے موجنہ روابیت بھی ہے مرچنٹ کے ساتھ رابطے میں قرائے کا خاتل دراصل انڈر ایرکور ایف بی آئی کے اہلکار تھے آسف مرچنٹ کو مارہ جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا امریکی محکمہ انصاف معاملے پر پاکستان کا امریکہ سے رابطہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کہتے ہیں میڈیا ریپورٹس دیکھ کر معاملے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں امریکی حکام کے ساتھ پھر مسلسل رابطے میں ہیں پاکستان بازات اور عدیابل دینے سے پہلے وزی تفصیلات کا انتظار کرے گا ممتاز زہرہ بلوچ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم حکومتی کمیٹی نے جماعت اسلامی سے رات بھر کے محلت مانگ لی جماعت اسلامی کے سیدنے رہنمال یا خد بروچ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی آج تحریری ڈرافٹ دے گی پارٹی قیدر نے باہمی مشاورت کے بعد ساتھ نقاط پر مشتمل مواقف حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیا حکومت اپنا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لے مطالبہ تسلیم کے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا لیاقت بلوچ کی پریس کانفرنس مذاکرات میں اچھی بات سیت اور مصبت پیشرفت ہوئی ہے قبل از وقت راز کی باتیں نہیں بتانا چاہتا آج دوبارہ بل بیٹھ کر بات ہوگی وفاق وزیر اطلاع تو نشریات اتا تارر کی گفتگو بنگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل نوبل انام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس چیف ایڈوائزر مقرر بنگلہ دیشی میڈیا کا دعویٰ عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے وانے صدر میں مشاورت جلاس بنگلہ دیش کی تیروں مسئلہ فاج کے سربراہان تربا تحریق موجودہ ملکی صورتحال عبوری حکومت کے خیام و دیگر امور پر مشاورت طلبہ تحریقہ فوج کی احمایت جافتہ حکومت قبول کرنے سے انکار طلبہ کے انٹی میٹر پر بنگلہ دیش کی بھارت نواز پارلیمنٹ تحلیل صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے احتجاجی طلبہ نے بنگلہ دیشی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے تین بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی بنگلہ دیش کے سابق وزیر کے ملک سے بھاگنے کے کوشش ڈھاکہ ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا آج بنگلہ دیش کے عبام آزاد ہو گیا عبام آزادی کا لطف اٹھائیں یقینی بنائے اس پر غلطی نہ ہو پہلے سے جلد واپس آ رہا ہوں ڈاکٹر یونس کا پیغام بنگلہ دیش کے سابق وزیراعظم اور اپوزیشن ریڈر خانیدہ زیا کو جیل سے رہا کر دیا گیا نیرندر موڈی کی سفارت سے سطح پر ایک اور بڑی ناکامی موڈی کی اہمہ چیافتہ شیخ حسینہ کی حکومت کا برطرین خاتمہ حسینہ واجد اور موڈی سرکار کا گھناؤنا گھٹ چوڑ بھی بے نقاب ائرپورٹ پر بھارتی مشیر عجید اوال نے بھگوڑی حسینہ کا شاندار استقمال کیا بھارت نے ہمیشہ اپنے مضموم سیاسے مقاصد کے لیے بنگلہ دیش کو استعمال کیا حسینہ واجد نے بھارت کی کٹ پتلی بن کر اپنی ہی عوام کے خلاف پالیسییں بنائی اور ظلم کیے پاکستان کی نفرت میں بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی کو بھی نشانہ بنایا اس پر پابندی آئیت کی حسینہ واجد اسلامی دشمنی میں جماعت اسلامی کے متعادل رہنماؤں کو دہشتگردی کے مقدمات میں پھانسی دی انیسے خطر میں بھارت اور شیخ مجیب نے پاکستان دشمنی میں جو بیچ بھویا آج انہی کے لیے نفرت کا تناب و درخت بن چکا حسینہ واجد اور موڈی سرکار کے گھٹ چوڑ موسیقی ہماری قانون سازی کو نون الیکٹر لوگ ختم نہیں کر سکتے آئینٹ کی تشریح اور آئینٹ کو ریڈرائٹ کرنے میں بڑا فرق ہے بائیس کروڑ عوام کا فیصلہ ستنہ غیر منتخب افراد کو نہیں دیں گے تحریک صاحب کا اپنا مقدمہ تھا وخصوص نشستیں سنیت احاد کاؤنسل کو دی جائیں پی جائے دور میں قانون سازی کیسے ہوئی سب کو پتا ہے کہ ساتھ بازاری کو روکنے کے لیے یہ بل لائیا گیا ازاد ارکان کو شمولیت کے لیے تین دن دیے جا رہے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارد کا اپوزیشن کو جواب قانون سازی میں بارہا کہتا ہوں کہ صرف اس ایوان کا اختیار ہے منتخب ایوانوں کا اختیار ہے ہم یہ اختیار ہم یہ اختیار سترہ لوگوں کو نہیں دیں گے قانون میں ترمیم کرنا کوئی ایڈیشن کرنا ڈیلیشن کرنا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ کسی اور ادارے کا اختیار نہیں ہے اور میں آپ سب سے یہ استعدا کروں گا کہ اپنا یہ اختیار آپ خود مختاری کے ساتھ اور ازادی کے ساتھ ایکسرسائز کریں تحریک اصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا سپریم کورٹ میں چینج کرنے کا اعلان یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے براہرہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے مخصوص نشستوں پر پاکستان کی بڑی عدالت نے فیصلہ دیا اب بڑے لوگ بھیگ مانگنے پہنچ گئے جو چیز آپ نے کمائی نہیں وہ کیسے مانگنے چلے ہیں کوئی اخلاقیات ہوتی ہے کچھ اصول ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی صاف کہہ دیں پی ٹی آئی کے منڈیٹ کو نہیں مانتے چاہے آئین اور قانون کچھ اور کہے الیکشن کمیشن اب سیلیکشن کمیشن آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے سینیٹر شبلی فراس کا سینیٹر میں اظہاری خیال ایترازات کے باوجود جمہوریت آمریت سے بہتر ہے پچپن سال کوئی قانون ساز اسمبلی آئینی مدد پوری کر کے رخصت نہ ہوئی اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے سپورٹ نہیں کر سکتے تو نفی بھی نہ کی جائے پارلیمنٹ قانون بناتی ہے دوسرے ادارے تشریح کرتے ہیں ایوان کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وزیر دفاع خواج آسف کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال پنجاب پھر بازی لے گیا مختصر مدد میں طلبہ کے لیے بائکس کا وعدہ پورا چیف منسٹر یوت انیشیٹیو کے تحت طلبہ کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی وزیر علامہ ریب نواز کی بائک پروجیکٹ میں قصد کاملس کا مقرر کرنے کی ہدایت بچیوں کو عمد و رفت میں آسانی کے لیے بائکس دینے سے خوشی ملی بائکس کی فراہمی کا مذہبہ طلبہ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا ذاتی سواری طلبہ کی روز مرا زندگی میں پیسے اور وقت کی بچے جخینی بنائے گی وقت کی بچے تو سفر میں آسائیں طلبہ کی تعلیمی استداد کار میں بہتری کا سبب بنے گی والدین کے سائے سے محروم طلبہ کے لیے ای بائکس کی میں والدین کی گارنٹی کی شرط ختم کر دی پنجاب کو بھی دنیا کی طرح الیکٹرک ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز حکومت عوام کو بجلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے کوشن روہ مالی سال کے لیے پی ایس ڈی پی میں مزید چار سو ارب کٹوٹی کی تجویز پی ایس ڈی پی میں دوسری مرتبہ کٹوٹی بجلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے ہوگی پروجیکٹ کے لیے ترخیاتی بجٹ کا سائز سات سو ارب روپے تک محدود ہو جائے گا وفاق پی ایس ڈی پی سے کٹوٹی کے علاوہ مزید گیانہ سو ارب کا بندوبست کرے گا وفاق اور صوبے ملکہ رقم کا بندوبست کریں گے وفاق پندرہ سو ارب روپے دے گا تین ہزار ارب روپے سے زائد کا فنڈ کپیسٹی پیمنٹ اور گردشی خرزے میں ایڈجسٹ ہوگا پی ایس ڈی پی میں پہلی کٹوٹی دو سو پچاس ارب دوسری کٹوٹی پچاس ارب روپے کی جائے گی صوبے پندرہ سو ارب سالانہ ترخیاتی پلان سے کم کر کے وفاق کو دیں گے تین سے پانس سال کے لیے کپیسٹی پیمنٹ اور گردشی خرزے کی مد میں ایڈجسٹ کیا جائے گا وزیراعظم نے وزارت خزانہ اور وزارت تابعنائی کو ٹاسک سوپا بچلی بلوں میں ریلیف کے لیے تجویز پر آئی ایم ایف سے مشابرت نہیں ہوئی وزیراعظم کی حتمی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ مشابرت کی جائے گی ایگزیکٹی بورڈ جلا سے خوال تجویز کو آئی ایم ایف سے ڈسکس نہیں کیا جائے گا ملک کے مختلف حصوں میں مونشن بارش ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش آرہ فیصل کارساز سٹیڈیم روڈ اور اتراف میں بندہ باندھی گلیات میں وقفے وقفے سے بارش موسم خوشگبار ہو گیا کوئٹا میں بھی بات ہے برس پڑے قلات میں توفانی بارش ندی نالوں میں توہیانی اور سلابی ریلوں کا خرشہ دادو کے اٹھر کے پہاڑی سلسلے میں مسلسل بارشوں کے باعث ندی نالوں میں توپانی کا بہت تیز سلابی ریلہ جو ہی شہر کے خریب ایف پی حفاظتی بند سے ٹکرا گیا دادو میں سلابی ریلہ داخل ہونے سے ایک آچھو کے پچاس زائدی حد کا جو ہی شہر سے زمینی رابطہ چھے روز سے من قطع عیسیٰ خیل اور میاں والی کے برساتی نالوں میں توہیانی ملحکہ نشیبی لاکھے زریاب آگئے جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تین روز سے وقفے وقفے سے بارش سلابی ریلے سے علاقہ مکینوں کو پریشانی جعفر آباد میں بارش سے نشیبی لاکھیں نوک گئے پانی انڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال میں داخل مریضوں کو مشکلات دریائے سندھ میں گھڑو بیراج کے مقام پر سلابی صورت حال روونتی کچھے کے مطادے للاکھے زریاب پانی کا بہاوجاری